پروفیسر اکبر صاحب حیریت آپ رو کی رہے ہیں باس بیٹھا میں اپنی خاطر نہیں میں اس قوم کی خاطر رو رہا ہوں پروفیسر صاحب آپ قوم کی خاطر کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا قوم کو جو نئی نسل ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو ہوں کیا گیا ہے ہمارے اب آؤ اداد رہے شیر خار بچوں سے لے کے بڑھوں تک اپنی گردلیں کٹوا دیں اس ملک کے لیے لیکن آج کا جب میں دیکھتا ہوں کرپشن حروج پہ ہے چپلش ہے کینا پروری ہے چوری ہے ڈکیٹیاں ہے دہشت کر دی ہے اور اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا میں بڑا پریشان ہوں میں میرا دل خون کی آسور ہو رہا ہے میں کیا کروں اب کیا کروں میں اکبر صاحب آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن آپ کے رونے سے کیا اس معاشرے میں کوئی مصبت تبدیلی آئے گی بیٹا اگر میں آج ایک رو رہا ہوں تو کل دوسرا بھی روئے گا اسی طرح احساس پڑتا جائے گا اور پھر قوموں میں پٹے پڑے ہیں کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں کوئی کہتا ہے میں بنجابی ہوں کوئی کہتا ہے میں سریکی ہوں کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں جب پاکستان بنا تھا دو قومی نظریہ کی بنیاد میں بنا تھا ہمارے اباؤ اداد نے بنایا تھا ہم اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے مضمل بیٹا آخر وہ دن کب آئے گا جب ہم ایک قوم بن جائیں گے ایک قوم پروفیسر صاحب آپ اس قوم کو ایک قوم بنانے کی بات کر رہے ہیں جو قوم اپنی یومِ ازادی کا دن موٹسائیکلوں کے سلنسر اتار کر جسن بنانے میں گزار دیتی بیٹا میں اس لیے تو رو رہا ہوں یہ قوم کب صدرے گی بیٹا ستتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کی عمر جو ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کب ترقی کرے گا اور یہ جو امید ہے نا ہمیں وہ آخری امید آپ جیسے نوجوانوں پہ ہے اور آپ جیسے نوجوانوں نے ہی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پروفیسر صاحب آپ کی یہ امید ٹوٹے نہیں پائے گی جب تک آپ جیسے پاکستان کا درد رکھنے والے برزرگ حیات ہیں ہمارے سروں پر قائم ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان ان کی خیادت میں اپنی منزل کو ضرور پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا بیٹا آج آپ کی باتوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگا ہوں پیسر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے زورے بازو بنیں گے اور آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر رہا ہے آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ اس قوم کا ہر جوان ارشد بدین کی طرح پوری دنیا میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن بیٹا ان کامیابیوں کے نچے میں ان شہدہ کو مت بولنا خونج کے جو شہدہ ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اس بلک کی حفاظت کی پیسر صاحب آپ کے دیئے اس سبق کو ہم کبھی نہیں بولیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے تمام شہدہ کو سلوٹ پیس کرتے ہیں پاکستان سلوٹ پاکستان